موسیقی اسلام علیکم کیسے یہ میری پہری یوٹیوب کی فیملی امیت کرتے ہیں اپنے اپنے گروں میں خوش ہوں گے رباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں خوش اور مزے میں ہے تو جی یہاں پر ہو رہا ہے ناشتہ تو صبح میں بچوں کو فرنچ ٹوز بنا کر دیئے تھے تو اس میں جو بیٹر بچا تھا تو میں نے کہا چلیں جی میں اپنے لئے بنا لیتی یہاں پر بنائی تھی ساتھ میں چائے اور چلیں یہاں پر کرتے ہیں ناشتہ ناشتے کے بعد مجھے آج بہت سارے کام ہیں تو چلیں جی یہاں پر میں نے درمیان میں کوئی ویڈیو شیوٹ نہیں کی تھی تو بس بچوں کے ساتھ میں جاری تھی بائی ووک باہر باہر کہاں جاری تھی یہ تو بھئی آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائے گا آج کا vlog کافی انٹرسٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہے میری بیٹی کی بردے تو بس اسی کی سیلیبریشن کے لئے میں جاری تھی تو بچے آگے تھے تو میں نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں باہر اور چل کے جو آنا کچھ لے کر آتے ہیں کچھ مجھے ابھی تانی یہ آئیڈیا کہ میں کیا لے کر آنگی کیا نہیں تو بس پھر ابھی دیکھتے ہیں چلتے ہیں اور لیسی دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں کھانے میں بھی اور ساتھ کیا لے کہتے ہیں کیک پلازمی آئے گا تو بس میں آپ کو یہی پر یہی دکھایا جی میں نے ابائی وغیرہ پہنا ہوئے تو میں ریڈی ہو گئی ہوں تو بس اب جو آنا چلتے ہیں اور چل کے لے کر آتے ہیں جو بھی چیزیں لے کر آنی ہے تو جی یہاں پر میں نے خیر آگئی تھی تو یہ میں کیک لے کر آئی ہوں میں ابھی اس کو کھول نہیں رہی اس کی موہ دکھائی میں جو آنا تب کروں گی جب کیس کرنا میں کیک کٹنگ کروں گی تو ابھی میں اس کو ایسے فریج میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ ابھی جانے والی ہے تھوڑی دیر میں گیس اور مجھ پہ جو زیادہ جو آنا کافی سارا بڑن ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو آنا چل کے کچن میں بناتے ہیں اپنا کھانا کھانے میں کیا بنانے لگی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اندر کچن میں جا کے شیئر کرتی ہوں تو چلیں یہاں سے فٹا فٹ سپنی چیزیں سمیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آنا چل کے کچن میں بناتے ہیں اپنا کھانا اچھا جو کھانے میں آج جو آنا بچوں نے فرمائش کی کہ ماما آپ جو بریانی بنا لے تو تھوڑا سا چکن میرے پاس پڑا ہوا تھا تو یہ بریانی مسائلے کا پیکٹ لیا ہی تھی ابھی تو میں نے کہا چلے جی آج نا تہہوں والی بریانی بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹماٹر لیمون ہری مرچیں یہ سب بھی نکال لیے تھے تو کافی عرصے بات تاہ والی بریانی بنانے لگی ہوں ساتھ میں میں نے ہرا دنیا بھی کٹ لیا تھا دینہ بھی یہاں پہ پیاز بھی کٹنگ کر لی تھی تو بس ساری جوانا میں نے تیاری کر لی ہے چاول بھی میں نے یہاں پہ بھی دو دی ہیں بلکہ یہاں پہ چاولوں کا پانی بھی اپر رکھ دی ہے کہ فٹا فٹ سے جوانا یہ بائل ہو جائے تو اس میں جوانا میں اگر مسائلے سابت ڈال کے اور ایرنمک ڈال کے اس کو بائل کر لوں گی بس یہاں پہ میں نے دہی میں سارے مسائلے ڈالے تھے لسل ندرک کا پیس ڈالا تھا اور بس میں اس کو یہاں پہ میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی جیتنا ٹائم تو نہیں ہے لیکن چلیں جتنا میری نیشن کا ٹائم مل دے کیونکہ نا میمری کافی تنگ کری تھی اس لئے میں بڑی مشکل سے یہاں پہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو جو یہ میرا پریانی کا مسائلہ جوانا ریڈی ہو گیا تھا تو بس اب اس میں باری ہے تیار لگانے کی تو بس اس کو یہاں پہ میں تیار لگاؤں گی چاولوں ڈال کے اور پھر اس کے بعد جوانا یہ دیکھیں میں نے پیاز یہاں پہ رٹ کر کے نکال لیا تھا اور کچھ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چاول بھی میرے بوائل ہو گئے ہیں ثابت گرم مسائلہ ڈال کے تو میں نے یہاں پہ چاول بھی بوائل کر لیے تھے تو بس اب یہاں پہ میں اس کو فٹا فٹ سے جوانا اس کی تیار لگاؤں گی تو یہاں پہ نا یہ میرے پاس گلاب جامن مکس پڑا ہوا تھا میں کب سے لے کر آئی تھی تو میں نے بنایا نہیں تھا تو یہ فرس ٹائم میں جوانا اس پیکٹ کا بناوں گی لزیزہ والو کا تو چلیں یہاں پہ یہ گلاب جامن بناتے ہیں لسی دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں تو چلیں یہاں پہ فٹا فٹ سے اپنا جانا کام ہوا ختم کریں میاں جی کیسے بنیے بریانی مزار بنیے مزار بنیے مکے چلیں جی کھائیں تو چلیں یہاں پہ بچوں کو بھی ڈال کے دیا ہے تو خود بھی میں ڈالتے ہیں اپنی پلیٹ میں اور کھاتے ہیں کھا کہاً اچھا جی یہاں پہ ہے یہ میری پلیٹ تو بریانی ہو تو پھر زیادہ نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا تو چلیں یہاں پہ میں بھی کھاتی ہوں میں ہاتھ کے ساتھ کھاؤں گی کیونکہ جو کھانے کا مزہ ہاتھ سے ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے تو چلیں یہاں پہ میں کھاتی ہوں بریانی اور پھر اس کے بعد جو انا گرما گرما غلاب جامن کھائیں گے اچھا جی تھی یہاں پڑھنا میں نے فرس ٹائم لذیزہ کی جو انا اس سے مکس سے بنائے تھے غلاب جامن تو دیکھیں جی اندر کوئی بھی گٹلی نہیں ہے میں نے کہا میں آپ کو جو انا توڑ کے دکھا دوں تو بس پھر ہم لوگ یہاں پر نہ کھانے اس سے فارق ہوگے غلاب جامن کھائے پھر اس کے بعد میں نے بیٹی کا ہم لوگوں نے کٹ کیا اچھا یہ جو کیک کی پکچر ہے نا پتہ نہیں میری جو بیٹی کی کیک کی پکچر تھی وہ مسیدر ادھر ہو گئی ہے تو میں نے پھر آپ لوگوں کو جو انا یہ بڑی مشکلوں سے پھر نکال کے جو انا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے کیونکہ میں نے آپ کو اتایا تھا کہ میں نے جو میموری کارٹ چینج کیا نا اس کی وجہ سے مجھے بڑا مسئلہ پڑا بہت ہی زیادہ جو انا ٹینشن پڑی ہے کیونکہ کافی ویلوگز جو ہیں مجھ سے مس ہو گئے ہیں بلکہ نا میں نے دوسرے موبائل میں اپنا میموری کارٹ ڈالا ہوا تھا بچوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہ وہاں سے سارے میری پکچر ساری میری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو اب آپ کو ویلوگ جو ہے نا بیچ میں کچھ کافی سارے نہیں نظر آئیں گے تو اب مکسنڈ میچ کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی بچے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو بلکہ ہم لوگ آرف والا بھی گئے تھے وہ بھی ہم لوگ نے بڑا انجوائی کیا تھا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری کلپس جو ہے نا وہ میس ہو گئے ہیں تو چلیں یہاں پر میں سے جو بھی ہمیں خوش رکھیں عباد رکھیں ہر نا گانی پاس سے بجائے دشمنہ کے شرط سے بجائے ہستو کیسے سے بجائے اللہ پا کبھی بھی کسی کا بتائم نہ کریں آمین سو محمد پناہ رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے اپنی دعا میں دے جاتا ہے انشاءاللہ کل بھی ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ